حضرت والا فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی رہنطلال نے سو برس پہلے فرمایا کہ جو اس زمانے میں فتوہ پر عمل کرے گا یہ اس زمانے کا تقوی ہے یہی بات ہمارے حضرت نے میں سکھائی کہ بھائی اگر حمد نہیں ہے کسی بات میں تو کم از کم شریعت پر عمل کرلوں سنت پر عمل کرنا یہ ہے اولیاء صدیقین کی آخری سرط خالی انگلی صاف کرنے کو نہیں کہہ رہا میں سب کی سب سنتیں مرنا جینا کاروبار وغیرہ سب اگر یہ اتنی حمد نہیں ہے تو شریعت کے خواہ خلاف نہیں جا سکتے ایک جملہ ہو گیا بھائی سب سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تقویٰ کی بات اولیاء صدیقین کی آخری سرط میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ فتوہ پر عمل کرتا ہے میں کچھ نہیں کہوں گا انشاءاللہ تعالی اس کو ٹھیک ہے ہم سب لوگ پوچھتے ہیں زیادہ تر کہ شیخ العرب علاجم عارف بالنازد مولانا شاکی محمد اختر صاحب رہنطلالے کی اس بارے میں شاعرہ اولیاء کیا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں فتوہ الگ ہے جیسے لڑکیوں کا کالیج پڑھنا گیارہ شرطیں ہیں یہ تو فتوہ کی ہے باقی تو آپ چھوڑ دو آج مفتی نعیم صاحب کھانے کے وقت عجیب بات فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عورتیں مسجد میں آتی تھی ایسے ہی نہیں آتی تھی شرطیں ہوتی تھی کہ عورتیں سب سے آخر میں آئیں گی میلے کچھلے کپڑے پہن کے آئیں گی اتر لگا کر نہیں آئیں گی خوشبو لگا کر نہیں آئیں گی سب سے آخر میں کھڑی رہیں گی اور نماز ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے عورتیں نکلیں گی وہ جو کہتے ہیں نا کہ بینکیوٹ حال میں ایک ہی راستہ ہے ایک ہی انٹرینس ہے وہیں سے دیکھ لو کیا معاملہ ہو رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شادی حال میں ایک دروازے سے پہلے عورتیں نکلیں پھر مرد نکلیں آج جن ملکوں میں عورتیں مسجدوں میں گھسی بھی ہیں بے پردہ بے حیاء گندہ لباس پہنا ہوا فیشن والا لباس پہنا ہوا خوشبویں لگائی ہوئیں مردوں کے سامنے سانڈنی کی اس وقت تو اندھیرے تھے مغرب اشاء فجر کی نماز پہلے پڑھی جاتی تھی گھسی چلی جا رہی ہیں ان ملکوں میں دو تیم میرے دوستوں نے بتایا اب عورتیں مردوں کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں ہم انہیں روک نہیں سکتے شکایت ہو جائے گی مسجد سیل ہو جائے گی ہانکوں کی باقی بتا رہا تھا میں مفتی نعیم صاحب کو آج بحیثے کرتے ہیں ارے اللہ کی بندیوں جب گیارہ مہینہ بیس دن فرض نماز کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں تو تراویوں کے لیے کہاں گشتی پھرتی ہو بڑے بڑے اجتماعات کے اندر بے پردہ آنا بے پردہ جانا گھروں کو چھوڑ دیا افتاری سہری کو رات کے کھانے کو ہٹلوں کے حوالے کر دیا اور سائی رات پھر گھوم پھر کے جاگ کر سونا فجر کی نماز میں پڑھنا ارے اللہ کی بندیوں فرض منع ہے مسجد میں آنے کو اور آپ گسے چلی آ رہی ہیں بے پردہ مرد ان کو عقل نہیں جو مفتی صاحبان سے دور ہیں وہ ان کے چمچہ گیری میں آگے آگے جب اتنے احتامات ہیں تو تمہارا پڑھائی کے لئے نکلنا جوب کے لئے نکلنا بے پردہ مارکیٹوں میں دھکے کھانا یا بھرکے کے ساتھ دھکے کھانا اسمارٹ بھرکہ پہننا نامحروموں سے باتیں کرنا ہسنا بولنا یہ کیسے صحیح ہو جائے گا تو یہ سختی نرمی اللہ کا عاشق نہیں کہتا فجر کی نماز بھی پھر نعوذ باللہ سختی ہے پھر زکاپ بھی سختی بھی غیر شریع تقریبات میں نجانا سختی بھی چلو آپ فتوے پہ عمل کرو اگر اس کی اجازتیں ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے بھائی اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے تو سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں